رمضان المبارک ان چھے روزوں کی فضیلت سمات فرمالیں حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرات یہ تو رہی فضیلت ان چھے روزوں کی ان چھے روزوں کے رکھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے دو طرح کے طریقے سے ان روزوں کو رکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ تسلسل کے ساتھ عید کا دن چھوڑ کر اگلے دن سے مسلسل چھے روزے رکھتے چلے جائیں چونکہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں اب اسی تسلسل سے روزہ رکھنا ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا آسانی کے ساتھ ہم چھے روزے رکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو چھے روزے رکھنے نہیں ہیں تسلسل کے ساتھ ان کے لئے گویا رمضان کے شوال کے پورے مہینے میں روزے رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے تو اس کے لئے ترتیب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ عام دنوں میں معمول رہا کہ پیر کے دن و جمعات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو اس کے اعتبار سے پورے شوال کے مہینے میں فسٹ ویک میں پیر اور جمعات کو دو روزے رکھ لئے سکنڈ ویک میں پھر جمعات اور پیر کو دو روزے رکھ لئے پھر تھرڈ ویک میں پیر اور جمعات کو دو روزے رکھ لئے تو اس طرح کرنے سے شوال کے چھے روزے بھی ادا ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو گیا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چھے روزوں کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں ہمارے لئے روزوں کے رکھنے میں آسانی پیدا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے ان روزوں کے بدلے میں حالات کو سازگار بنا دے جزاک اللہ خیرہ